تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میرے پاس جو ہے بائیس سو پلس کور کوئنس پڑے ہیں اس کی ویلیو کیا ہوگی کیسے ہم اس کو ویڈروہ کریں گے یہ ساری ڈیٹیل ہوگی آج کی اس ویڈیو میں تو آپ نے اس ویڈیو کو سکپ نہیں کرنا ہے آخر تک دیکھنا ہے آپ کو ساری چیزیں سمجھ آ جائے گی بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو آپ دیکھ رہے ہیں ٹیکنکل نسیبالحق یوٹیوب چینل اور میں ہوں نسیبالحق دورانی آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ کور کوئنس کی پرائس کیا ہے کیا ویلیو ہے اس کی کیسے ہم اس کو ویڈروہ کر سکتے ہیں اور کب جا کر ہم اس کو ویڈروہ کر سکتے ہیں تو یہ ساری ڈیٹیل ہوگی آج کی اس ویڈیو میں تو آپ نے اس ویڈیو کو سکپ نہیں کرنا ہے آخر تک دیکھنا ہے انشاءاللہ آپ کو ساری چیزیں سمجھ آ جائے گی ویڈیو کو سکپ کریں گے تو آپ کو کافی سارے پرابلمز کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے تو سب سے پہلے ہم بات کریں گے کور کوئنس کی پرائس کی کہ کیا پرائس ہو سکتی ہے کیسے جو ہے اس کی ویلیو کیا ہو سکتی ہے اور پھر بات کریں گے کہ کیسے ہم اس کو ویڈروہ کر سکتے ہیں سب سے پہلے بات یہ ہے کہ آج کل سوشل میڈیا پر مختلف خبریں چل رہی ہیں کوئی کہتا ہے کہ کور کی پرائس سکس ہنڈرڈ ڈالر ہو سکتی ہے کوئی کہتا ہے ٹویل ہنڈرڈ ڈالر ہو سکتی ہے یعنی ون ایتریم کی ایک پرائس ہو سکتی ہے کوئی کہتا ہے ون ہنڈرڈ ڈالر کوئی کہتا ہے ون ڈالر کوئی کہتا ہے ٹین ڈالر تو اصل میں اس کی پرائس کیا ہو سکتی ہے یا کیا ہے اس کی پرائس تو یہ ڈیٹیل میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے والا ہوں سب سے پہلے بات یہ ہے کہ اگر کور کوائنگ جو ہے اس کی قیمت جو ہے بہت زیادہ ڈاؤن لگاتی ہے کیونکہ ان پر بہت زیادہ خرچہ ہوا ہے تو اس کوائنگ کو اسی طرح بوشٹ نہیں مل سکتا ہے جس طرح انہوں نے پلین کیا ہوا ہے اگر اس کی پرائس 1, 2, 3, 4 ڈالر تک لگاتی ہے تو اس کی پرائس یا اس کی ویلیو جو ہے تو اس سے یہ ہوگا کہ جس طرح جو ہے کور ڈاؤن اب تک پلیننگ کی ہے اس کے مطابق جو ہے یہ آگے اسی طرح نہ چل سکے گا جب اس کی پرائس لو آئے گی آپ بات کرتے ہیں کہ اگر اس کی پرائس بہت زیادہ ہائی آئے گی تو اس سے کیا ہوگا اگر اس کی پرائس بہت زیادہ ہائی لگاتے ہیں یعنی 1200 ڈالر ایکول ٹو ون ایتیریم لگاتے ہیں یا 100 ڈالر لگاتے ہیں تو اس سے کیا ہوگا اس سے یہ ہوگا کہ جیسے ہی اس کی مینٹ آئے گی اس کی لسٹنگ ہوگی یا اس کو جو ہے ویڈراؤ کے لیے جو ہے الیجیبل کر دے گا اس کی ویڈراؤ کہ ہم اس کو ایکسچینج کر کے ویڈراؤ کر سکتے ہیں ویڈکوائنی تیریم میں تو اس کی پرائس پر کیا اثر پڑے گا کہ جب اس کو بہت زیادہ لوگ سیل آؤٹ کریں گے تو اس کی پرائس ڈمپ کرے گی بہت زبردست قسم کی ڈمپ کرے گی تو کور ڈاؤ اس چیز کو بھی نہیں چاہتا ہے اب کیا ہے کہ اس کی پرائس جو ہے ایک سینٹر میں رکھنا پڑے گا ایک آرڈنگ ٹو می اور جہاں تک میں نے ریسرچ کیا ہے کور کوائن کی پرائس فائیو ٹو ٹوینٹی ڈالر تک جو ہے اس کی پرائس آ سکتے دس ڈالر بھی آ سکتے پندرہ ڈالر بھی آ سکتے بیس ڈالر تک بھی آ سکتے ہیں کیونکہ یہ جو ہے ایک سٹیبل پرائس ہے یعنی ایک سینٹر میں جو انہوں نے پرائس رکھا ہے جس سے جو ہے نہ تو بہت زیادہ لوگ سیل آؤٹ کریں گے کور کو اور نہ ہی جو ہے اس کی جو ہے ایمپریشنز پر کچھ اثرات پڑیں گے یعنی جس طرح یہ لانچ ہوگا جس طرح انہوں نے پلاننگ کی ہے اس پر بھی کسی قسم کا اثر نہیں پڑے گا تو میرا ماننا یہ ہے کہ کور کوائن کی پرائس فائیو ٹو ٹوینٹی ڈالر ہو سکتی ہے پانچ سے لے کر بیس ڈالر کی بیچ اس کی پرائس آ سکتی ہے اب بات کرتے ہیں کہ کس طرح ہم اس کو ویڈراؤ کریں گے تو ویڈراؤ کرنے کا سسٹم یہ ہوگا جب اس کی مین نیٹ آئے گی جو کہ ایکسپیکٹڈ ہے تیرٹی سپیمبر تک آ جائے گی اب تک انہوں نے کوئی دوسری ٹویٹ نہیں کیا کہ ہم نے اس کو ڈیلے کیا ہے تو تیرٹی سپیمبر تک جو ہے اس کی مین نیٹ آ جائے گی جب مین نیٹ آ جائے گی پھر ہم اس کو کیسے ویڈراؤ کر سکتے ہیں ہم اسی بیٹی سی ایس یا کور کو جو ہے ہم ایکسچینج کریں گے ایتیریم میں بیٹکوائن میں ہم اس کو جو ہے ایکسچینج کر سکتے ہیں ایکسچینج کرنے کے بعد جو ہے ہم اپنے بیٹکوائن کو ویڈراؤ کر سکتے ہیں یا اس کو ہم میٹا ماسک پر بھی بیچ سکتے ہیں وہاں پر ان کو سوایپ کر کے جو ہے bitcoin ایتریم یا کسی بھی currency میں ہم اس کو exchange کر سکتے ہیں easily binance یا کسی بھی جو آپ exchange use کر رہے ہیں آپ اس پر بھی بیج سکتے ہیں یا کچھ دیر بعد جب یہ list جب اس کی منٹ آئی گی منٹ کے بعد اس کی listing ہوگی مختلف exchanges پر binance اوکی ایس ایک ٹی ایکس اس طرح بڑے exchanges پر جو ہے اس کی listing ہوگی listing کے بعد ہم اس کو easily جو ہے کسی بھی exchange پر بیج سکتے ہیں اور اس کو withdraw کر سکتے ہیں امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے مزید اپ ڈیٹ کے لیے آپ ہمارا چینل ضرور سبسکرائب کیجئے انشاءاللہ اسی چینل پر ہم آپ کے ساتھ لائیو کور کی ویڈراؤ شیئر کریں گے ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اپنا بہت سارا خیال رکھئے تینکس فرا ووچنگ اللہ حافظ